پہلی مرتبہ 96 میں شاید میں امریکہ گیا تھا تو شیکاگو میں میرا پروگرام تھا اور پھر وہاں سے نیو جرسی میں ایک پروگرام تھا تو میں نیو جرسی حاضر ہوا میرے میزبان تھے جناب یوسف انجینئر صاحب ان کے گھر ہی میرا قیام تھا صبح کی میری فلائٹ واپس شیکاگو کی تھی اور ارلی مورننگ کی میری فلائٹ تھی رات کو سو گئے صبح جب میں ائرپورٹ جانے کے لئے بیدار ہوا تو ہال کی اور گھر میں چا یعنی آنے جانے کی آہٹے میں سن رہا تھا چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھی تو تھوڑا سا گلٹی فلوا کہ میرے صبح ارلی مورننگ نکلنے کے اٹینکشن کے اندر گھر والے سب ناشتہ بنانے کے لئے بیچارے پریشان ہو گئے ہیں پرحال ہم نے نماز پڑھی فجر کی اور اس کے بعد ائرپورٹ کے لئے جب نکلنے لگے تو انجینئر صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میری بچیاں جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں تو ان کو بھی میں ساتھ لے لوں تو آپ کو ائرپورٹ ڈراب کر کے میں ان کو یونیورسٹی میں ڈراب کر دوں میں نے کہا بہت اچھی بات ہے کوئی بات نہیں لے لیجی آپ گاڑی میں بیٹھے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا ماسٹر صاحب بہت تکلیف دی آپ کے گھر والوں کو میں نے صبح آرلی موننگ اٹھا نہیں نہیں ملے حضرت کوئی تکلیف کی بات نہیں ہمارے گھر کا تو یہ معمول ہے الحمدللہ فضل کے ٹائم پر سب بیدار ہو جاتے کوئی سویا نہیں ہوتا میں نے کہا ماشاءاللہ امریکہ میں اور بچے اتنے نماز کے پابند کہا حضرت میری بچے ہیں جو یونیورسٹی جا رہی ہیں آپ ان کے بیگ میں دیکھیں گے تو اس پر بھی مسلح ہے وہ یونیورسٹی میں بھی نماز کرتی ہیں تو مجھے اور حیرت بھی تو مجھے ایک جاننے کا شوق پیدا ہوا کہ انہوں نے بچوں کو نمازی کیسے بنایا سنیے میں نے کہا ماشٹر صاحب یہ بتائیے کہ بچوں کو نمازی آپ نے کیسے بنایا انہوں نے کہا حضرت میں پہلی بار یہاں آیا جوب پر تو ظاہر سی بات ہے بچوں کی یاس ہتا رہی تھی گھر والوں کی یاس ہتا رہی تھی گھر والے میرے بغیر بے چین تھے تو مجھے بچوں نے جو ہے وہ خط لکھنا شروع کیا کہ اب وہ ہم کو جلدی بلا لیجئے میسیز نے لکھنا شروع کیا میں سوچ رہا تھا کہ ان کو یہاں کیسے بلاوں یہاں تو ایسا معاملہ ہے کہ بے حیائی اتنے اروج پر ہے کہ کہیں بچی آنکر یہاں بگڑ نہ جائیں لیکن اب ان کے بغیر رہنا بھی میرے لئے مشکل تھا تو میں سوچا یا اللہ میں کیا کروں تو میں نے ایک میری عادت بنا لی آپ بھی بنا لینا انہوں نے کہا میری عادت میں نے بنا لی کہ میں روزانہ کنزل ایمان پڑھتا تھا اور پڑھتے پڑھتے اتفاق سے اس آیت پر بے آیا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے بس وہی میں نے قرآن شریف بند کیا اور میں نے سوچ کر کہ یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ تم چھ مہینے تک ایک وقت ہی بھی نماز قضا نہیں کروگے تو میں تم کو بلا لوں گا میں نے سوچا پہلے ان کو پاول کرنی اس لیے کہ یہ کسی عام انسان کا قول نہیں تھا یہ معبود برحق کا فرمان ہے اور اس نے جو کہہ دیا وہ حق ہے اس نے جو فرما دیا وہ حق ہے تو میں نے گھر پہ خط لکھ دیا اور میں نے کہا مجھے ریپورٹ چاہیے تو ہر مہینے بچے خط بیشتے تھے اب وہ ہماری ایک وقتی نماز تو جب چھ مہینے تک پابند بلکل نماز کی ہو گیا اور ایک وقتی نماز بھی ان کی قضا نہیں ہوئی میں نے پھر ان کے آنے کا انتظام کیا کہ اس دن سے لے کر آج تک حضرت اتنے سال گزر گئے میری بچیاں آج بھی نماز کی پابند ہیں اور کسی بےہیائی کے اندر آج تک وہ مرتقب نہیں یہ ہے نماز ابھی جب ہم گئے تھے اس مرتبہ ربیول اول شریف میں بلکہ اس سے پہلے ڈیسمبر میں جب گئے تھے تو ایک پروگرام کے اندر وہی بچیاں اپنے بچیوں کو لے کر دعائیں کرانے کے لئے آئے کہ حضرت سے کہیں کہ بچیوں کے لئے دعا کریں اور یہ بھی نماز کے پابند ہیں یہ ہے نماز